یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو آنکھوں کے روشنی سسٹم پر کام کرنے کی وجہ سے ویک ہو گئی ہے چشمہ نہیں پہننا چاہتی ہیں کوئی طریقہ یا وظیفہ ایسا بتایا جائے جس سے آنکھوں کے روشنی واپس بحال ہو سکے سب سے پہلے کوئی بھی بیماری ہو جسمانی اس کے اندر کوئی علاج یا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ اس بیماری کے آنے کا ریزن کیا ہے اور جب تک آپ اس ریزن کو دور نہیں کریں گی تب تک علاج یا وظیفہ بہت اتقارگر نہیں ہوگا یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر کوئی ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہے اور پھر زخام کا علاج بھی کرتا رہے لیکن وہ نہانا بند نہ کریں تو اس کے ریزن کیا ہے کہ آنکھوں کی کمزوری روشنی کی جو کمزوری ہے اس کے اگر ریزن پتا چلے اور اس ریزن کو چھوڑنے کے بعد کوئی وظیفہ علاج کیا جائے ریزن میں تبدیلی کی جائے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا دوسری بات یہ کہ اگر آپ ہیومن باڈی کو اسٹرکچر کو سمجھیں گے تو قدرت نے جو ہمارے جسم کا نظام بنایا ہے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں اور خاص طور سے ہمارے دماغ کو لے کر جو اکثر اسٹڈی کرنے والے کتابیں پڑھتے ہیں یا سسٹم پہ یا موبائل پہ لوگ زیادہ وقتیں دیتے ہیں ان کی آنکھیں اکثر جو ویک ہوتی ہیں وہ ہمارا باڈی سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن ہوتا ہے جس کے تحت یہ ہمارا دماغ خود و خود ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ ہمارا جو کام کا طریقہ بدلتا ہے وہ اس بدلنے والے طریقے کو اپنے اندر ایبزورب کرتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کا سب سے ادھا مسئلہ ہے اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ ہمارا جو باڈی کا سٹرکچر ہے خاص طور سے آنکھیں وہ ڈیزائن کی گئی ہیں قدرت کی طرف سے دور سے دور دیکھنے کے لیے یعنی لانگ ویو کے لیے دور والی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں کیونکہ دور کی چیز کے لیے اس کا مین فوکس ہے تو جو پاس والی چیزیں وہ تو خود با خود اس کے اندر شامل ہو جائیں گی دیکھنے کے اعتبار سے اس کو اور آسان ایسا سمجھیں گے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کودنے کی پریکٹس کرتا ہے یعنی جمپ کی پریکٹس کرتا ہے اب اگر وہ پانچ میٹر تک روز ٹیلی کودنے کی پریکٹس کرے گا اور اس کی پریکٹس پانچ میٹر تک ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک یا دو میٹر بھی کود لے گا اسے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی ایک یا دو میٹر کودنے کی پریکٹس کرنے والا بندہ پانچ میٹر جمپ لگانا چاہے تو وہ نہیں لگا سکتا اس کو اس میں پرابلم ہوگی ٹھیک ویسے ہی ہماری آنکھیں جو ڈیزائن ہیں وہ دور کی چیزیں دیکھنے کے لیے ڈیزائن ہوتی ہیں اور جب دور کی چیز بندہ دیکھنے کے لیے زیادہ سکچھا موتا ہے تو پھر وہ پاس کی چیزیں خود بخود دیکھ لیتا ہے اور ہمارا دماغ اس طریقے سے ڈیزائن قدرت کی طرف سے کہ یہ اپنا آپ کو جسم کو ہر موسم ہر حالات کے حساب سے ڈھالنے کی چھمتہ رکھتا ہے کہ جیسا آپ اس کو آرڈر دیں گے یہ ویسے ہی ڈھلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی باڈی کو بھی ویسے ہی تبدیل کرنا شروع کر دے گا ابھی کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی اور کا جوتہ اگر اپنے پیر میں ڈال لیں تو آپ کو خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چپل یا جوتہ آپ کا نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ آرڈی چپل پہنتے ہوئے آتے ہیں دماغ اس کو سٹور کر لیتا ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ اٹیچ کر کے پوری طرح اس کی شیپ بنا کے دماغ اپنے اندر سٹور کرتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے لیکن جیسے آپ کسی نئی چیز میں پیر ڈالتے ہیں نئی چپل میں یا کسی دوسرے کی چپل میں تو دماغ کے اندر جو آلریڈی سٹور ڈاٹا ہے اس سے مسمیچ ہوتا ہے تو دماغ ایک میسج دیتا ہے کہ یہ آپ کی نہیں ہے یعنی یہ چپل آپ کی نہیں ہے ایسا آپ نے چپل کے تجربے میں ضرور کیا ہوگا تو اس سے دماغ کے آپ اس کونسپٹ کو سنجھیں کہ یہ جو ہے اپنی چیزوں کو جو ہم ایکٹیوڈی کرتے ہیں ان سب کو سٹور کرتا ہے اور اس کے حساب سے ہی پھر آپ کے جسم یا بوڈی کے ساتھ یہ تال میل بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ہو کون آلکسی ہو لیزی ہو ڈیلی جلدی اٹھنے والے ہو سونے والے ہو اس طریقے سے اس کا جو ہے معاملہ مائنڈ کا چلتا ہے تو یہ جو آنکھیں ہماری دور کی دیکھنے کے لیے ڈیزائن ہے یہ تو دماغ کو بھی پتا ہے کہ یہ دور کی دیکھنے کے لیے ڈیزائن ہے اور دماغ اس پہ ویسے ہی کام کرتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم کنٹینیو سال در سال اس کو چینج کرنے کی کوشش میں لگ رہے تھے خاص طور سے سسٹم پہ جن لوگوں کے بیٹھنے کا کام ہے موبائل پہ کام ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے فوکس دن کے زیادہ تر وقت جو ہے ہم نزدیک کی چیزیں دیکھتے ہیں اور دور کی چیزیں بہت کم دیکھتے ہیں یعنی حساب الٹا ہو گیا موبائل سکرین ہوتی ہے تو پاس میں ہوتی ہے وہ دیکھنے پڑتی ہے سسٹم ہوتا ہے لیپ ٹوپ ہوتا ہے پاس میں ہوتا ہے کتابیں پڑھنے ہوتی ہیں تو پاس میں ہوتی ہیں تو وہ دیکھنے پڑتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جب کنٹینیو یہ سال در سال پروسس چلتا رہتا ہے تو ہمارا دماغ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ شاید اس کو زیادہ پاس کا دیکھنے کا کام زیادہ ہے تو یہ سمجھتا ہے اس کے آنکھوں کو جو مین فوکس ہے وہ پاس کی چیز دیکھنے کے لیے سیٹ کرنا ہے تو پھر وہ ہمارا مائنڈ آنکھوں کو اسی طریقے سیٹ کرتا ہے کہ ہم پاس کی چیز دیکھنے کے لیے بہت زیادہ کیپیبل ہو جاتے ہیں پھر ہمیں دور کی چیز میں پرابلم ہوتی ہے ویسے یہ جیسے اپنی چپل پہننے کے بعد کسی دوسرے کی چپل پہننا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دور کی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی پرابلم ہوتی جس کو شاید مایوفیا کی پرابلم کہتے ہیں یہ جو ابھی آج کل نکٹ درشتی دوش شاید اس کو بولتے ہیں جو دور کی آنکھے لوگوں کے اکثر کمزور ہوتی ہے پڑھائی کے اعتبار سے تو اس کا ریزن یہی ہے کہ دور کی چیزیں ان لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دی ہوتی ہیں بنیزبت پاس کی چیزیں دیکھنے کے مقابلے کہ اس کا وقت زیادہ ہوتا ہے جب اس چیز کا وقت زیادہ ہوتا ہے تو مائنڈ سیٹ خود بخود ہو جاتا ہے کہ اب اس کو پاس کی چیزیں ہی دیکھنی ہے اور پاس کی چیزوں کے حساب سے وہ آنکھوں کو اسی حساب سے ٹرین کر کے فوکس کرتا ہے تو ہماری روٹین جو نیچرل روٹین ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے پھر اس کے ویسے ہم دور کی چیز دیکھنے کوشش کرتے ہیں تو نہیں ہو پاتی جسے دو میٹر والا بندہ پانچ میٹر جم نہیں کر پائے گا تو اب یہ ریزن کی حساب سے کرنا یہ چاہیے کہ بار بار سسٹم موبائل کنٹینو دیکھنے سے بہتر یہ بھی ہے کہ پھر تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو بریک دیا جائے آنکھوں کو اور دور نظر دیکھی جائے ملکہ سسٹم سے دور ایک چیز پر فوکس بنا لیں کہ بیچ بیچ میں سسٹم یا موبائل سے نظر اٹھا گیا اس کو بھی دیکھیں کنٹینو چیزوں کو نہ دیکھیں تو دور کی چیز بھی کنٹینو دیکھتے رہیں گے تو وہ فوکس بنا رہے گا اور اس کو روٹین میں آنے میں سالو لگیں گے کوئی دو چار دن میں اس کا کوئی فرق دیکھنے میں نہیں ملے گا دوسری بات جو ہماری پلکوں کے جھپکنے کی جو قدرت کی طرف سے ایک سسٹم بنایا ہوئا ہے نا اس کے اندر بھی چینجنگ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے جو نیچرل پلکے جھپکنے کی ہماری سپیڈ ہوتی ہے نا کہ ایک منٹ میں کتنی پلک کو جھپکنا ہے بار بار لیکن موبائل یہ سکرین دیکھتے ہوئے آپ خود پہ دھیان دیں گے آپ کی موبائل کے اندر پلکے بہت زیادہ کم جھپکی جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر ایوریج پلک کا جھپکنے ایک منٹ میں بائیس بار ہونا چاہیے تو آپ کسی موبائل چلانے والے کو کبھی فوکس کر کے دیکھیں گے وہ ایک منٹ میں پانچ سے سات بار پلک جھپکتا ہے تو جس چیز کو بائیس بار کرنے کا ایک مشینی سسٹم ہوتا ہے کہ اس کو بائیس بار چلائے جائے گا اور وہ اس سے جو ہے نا مشین چلنے کی وجہ سے اس کے اندر نمی برقرار رہے گیا اس کو کوئی بائیس بار سے گھٹا کے پانچ یا سات بار کرے گا تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اثر دیکھنے کی یہ بھی ریزن ہے کہ آنکھوں کے استعمال میں جو لیپ ٹاپ سسٹم موبائل پہ لوگ رہتے ہیں وہ اپنی پلکوں کو بہت زیادہ کم جھپکتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ فون دیکھیں لیپ ٹاپ چلائے تو پلکوں کو کنٹینیو جھپکتے رہیں کنٹینیو اس کے اندر یاد کے ساتھ فوکس کے ساتھ اس کو جھپکتے رہیں اور دور دیکھنے کی پریکٹس کرتے رہیں باقی ایک کو جو پاس کی روشنی کمزور ہے وہ آگے دور کی روشنی جو کمزور ہے یعنی نکٹ درشتی دو جو ہے اگر وہ آگے نہ بڑے تو اس کے لئے چشمہ پہن لینا چاہیے اس سے کوئی پریز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جن لوگوں کو کنٹینیو سسٹم پر کام کرنا ہی ہے آگے ان کی پریشانی بڑھ جائے گی اس لئے ان کو چشمہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے کھانے پینے کے اندر گاجر کا استعمال مچھلی کا استعمال کر سکتے جو آنکھوں کے لئے بڑی آئے ویڈامین سی کے اندر کوئی آمولا یا کوئی دوسری ایسا فروٹ وغیرہ کھا سکتے کیلے وغیرہ کھا سکتے جو آنکھوں کے لئے مناسب ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی ترقیب آپ کریں باقی وضو کے اندر تو آنکھیں دھلی ہی جاتی ہیں ورنہ جب بھی آپ نہانے کا انتظام کریں یعنی غسل کریں تو مو کے اندر مکمل پانی کو بھر کے پورا مو فولا لیں اور اس کے بعد آنکھوں کو کھول کے پانی کی چھیٹیں آنکھوں کے اندر کریں تو یہ ہر وضو میں کر لیا کریں یا غسل میں کر لیا کریں ہر وضو میں کریں تو زیادہ مناسب ہے تو اس سے بھی بہتر رہے گا تو دو کام تو سسٹم پہ یا موبائل پہ چلاتے وقت زیادہ توجہ رکھنی ہے کہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے ایک تو پلکوں کا جھپکنا اور بیچ بیچ میں سکرین سے چھوڑ کے دور دیکھنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ سسٹم بنا رہے اب رہا یہ ہے کہ کوئی وظیفہ شاید آپ نے پوچھاتا چلو آنکھوں کے روشنی کے تیز کرنے کے جو طریقے کار بتائے گئے ہیں روایتوں کے اندر اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ مسواک آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے تو ہر نماز کے پہلے کیونکہ گھر کے اندر رہنے والیوں کے لیے تو ایزی ہے خاص طور سے وہ لوگ بھی کہ جو وقت دن میں ایک یا دو بار کر لیں گے ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ گھر میں جب بھی شام کے وقت ہی سونے سے پہلے ہی مسواک کر لیا کریں کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو مسواک جو ہے وہ بڑھاتی ہے دوسرا رات کو سونے سے پہلے سرما لگانا خاص طور سے اس مد سرما لگانا کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے وظیفوں کے اندر وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ سور قدر آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھیں گے تو اس سے بھی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ بڑھتی ہے اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا نورو یا نورو یا نورو کیارہ مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے نا آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا یا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں کے اوپر دم کریں اور پھر یہ انگلی اپنی آنکھوں کے اوپر پھیر لیں تو یہ وظیفہ بھی آنکھوں کے لیے روشنی کے لیے کیا جا سکتا ہے یا شکورو اکتالیس مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنی آنکھوں کے اوپر مل لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آنکھوں کی تکلیف اور پریشانی سے نجات مل سکتی ہے تو یہ تمام وظائف میں سے جو آپ کے لیے مناسب آپ کو لگے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا باقی اس کے بیماری ہونے کے جو ریزن ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے فوکس کرنا ہے وہ آپ کریں اور اس کے بعد ہی وظیفہ یا علاج کی طرف جائے اور اگر بڑھنے نہیں دینا اس کو تو چشمے کو اختیار کر لینا چاہیے باقی اگر کوئی آنکھوں کی ایکسرسائز وغیرہ ہو تو صبح میں وقت نکال کے دو چار منٹ وہ بھی کرنی چاہیے خاص طور سے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے فجر کی نماز کے قضاء ہونے کے بعد تو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے فجر کی نماز قضاء ہونے کے ایک گھنٹے کے بعد جو سورج کی روشنی ہوتی ہیں آنکھیں بند کر کے اس کے اندر بھی دو چار منٹ کھڑے رہے ہیں سورج کی طرف چہرہ کر کے یعنی آنکھیں بند کر کے سورج کی طرف دیکھنا ہے تو اس سے جو ریکووری ہوتی ہے سورج کی جو لائٹ ہوتی ہے نا اس سے نیچرل لائٹ ہوتی ہے تو اس سے بھی آنکھوں کی روشنی ریٹینہ وغیرہ اس سے ریکوری ہوتی ہے تو یہ کر لیں پلک جھپکنے کا ایکسرسائز کوئی کرنا چاہے صبح شام دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ وہ بھی کر لیں جیسے کہ دائے بائیں آنکھوں کو گھومانا دو منٹ اوپر نیچے دو منٹ تک گھومانا چاروں طرف گول گھومانا اور کچھ منٹ تک آنکھوں کو بلنگ کرنا جان پوچھ کے کنٹینیو ایک منٹ دو منٹ تو اس سے بھی جو ہے وہ لیکویڈ آنکھوں کے اندر بنتا ہے تو واقعی یہ خوشک ہونے کی پریشانی یا دور کا صاف نہیں دیکھتا دندلہ دیکھتا ہے اس سے جو ہے نا وہ نجات ملے گی تو طریقہ بھی اپنا لیں ایکسرسائز وغیرہ آنکھوں کی کر کے وظیفہ بھی اپنا لیں کھانے پینے کی چیزوں کے اندر چینجنگ کریں روٹین کے اندر چینجنگ کریں جو چیزیں روشنی کو فائدہ دے اس کو اختیار کریں جس سے نقصان اس سے بچیں اسکرین کو دیکھنے سے اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس ویڈیو کے اندر اس کو فوکس کریں باقی اگر کوئی ڈاکٹر دوا دیتا ہے آنکھ میں ڈالنے کی تو رات میں وہ بھی ڈالنے کی کوشش کریں دن میں دو تین بار ڈالنے کی کوشش کریں رات میں سرما لگا کے سونے کی کوشش کریں لیکن سب سیدھا مین یہ ہے کہ آنکھوں کو واپس ٹرین کرنا اس کو سمجھانا ہے کہ پاس کے چیزیں دیکھنے کے لئے جو اس نے سیٹ کر لیا ہے دماغ نے اس کی سیٹنگ کو چینج کرنا ہے اور دور کے دیکھنے کے لئے بھی ٹرین کرنا ہے تاکہ اس سے واپس وہ چیز مل جائے کہ ہمیں یہ چیز ٹرین کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مائنڈ کی جو کار کردگی ہوتی ہے اس کے کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے ہیومن باڈی کے اوپر اور وہ آج بھی مکمل نہیں ہے نئی نئی چیزیں آپ کو آئے دن کچھ نہ کچھ ریسرچ کے ذریعے دیکھنے میں ملتی رہتی ہیں یہ جو ہم پورے دن کی کام کرتے ہیں پورے دن کام کرنا بھاگہ دھوڑی کرنا اس کا پروسس بھی ہماری باڈی کے اندر رات کو سونے کے بعد ہی ہوتا ہے تو اسی کے اندر یہ چیزیں مائنڈ کے اندر ایک طریقے سے ہوتا ہے پورے دن کا کام آپ لکھیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے وہی کام آپ رات کو دماغ کرتا ہے کہ ہم نے دن میں کیا 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 کن چیزوں کو سٹور کرنا ہے کن چیزوں کو چینج کرنا ہے ایکسرسائز کرنے والوں کے جو مسلس ٹوٹے ان کو واپس ریکاور کرنا ہے جو کھانا کھایا اس کو پچانا ہے یہ سب چیزیں کو پر مائنڈ رات کو ہی کام کرتا ہے آپ نے دو چیزیں نوٹ کریوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں کھانا کم کھا کے سونا چاہیے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رات میں بہت زیادہ کھانا کھا کے سویں گے تو دماغ کا سارا فوکس زیادہ تر آپ کے کھانے کو پچانے پر لگا رہے گا تو باقی کے جو آپ کے کرنے والے وہ بوڈی کے اندر کام تھے مرمت کے جیسے تھکن کو دور کرنا واپس ریکوور کرنا جو کھایا ہے اس کو پاٹ کو الگ الگ اس کے بنانا بوڈی کے اندر بلیڈ میں بھیج رہا تو اس سے زیادہ فوکس آپ کے اس میں رہے گا اور اپنے ایک چیز دوسری بھی نوٹ کری ہوگی کہ جب آدمی سوتا ہے نا تو اس کو آس پاس کی بہت کم ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو اس کو آتی ہیں تو ہمارا دماغ خود اتنا دماغ والا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کے کانوں کو سب سے پہلے وہ بلوک کر دیتا ہے کانوں کو جیسی آپ سویں گے نا آپ کے سب سے پہلے کان بلوک ہو جائیں گے کہ اس میں آپ کو ہلکی فل کی آس پاس چلنے والی چیزیں سمجھ لیا ہے اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ باڈی سو گئی تو دماغ نے بھی چیز دیکھ لی گئے بندہ سو گئے پہلے کانوں کو بلوک کرو باہر کا کچھ نئی لینا جو اس نے دن بھر دماغ میں لیا ہے پہلے اسی کو سیٹ کرنا ہے تو کانوں کو بلوک کر کے پھر ہماری باڈی میں پوری رات پروسس چلتا ہے پروسس چلنے کے بعد جب وہ پروسس پورا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کانوں کو کھول دیتا ہے اپنے پھر صبح آپ کو اللہ حرم کی تیز آواز یا کسی بھی آواز سے آپ اٹھ جاتے ہیں تو جب تک وہ پروسس آپ کا چلتا رہتا ہے دماغ بھی آپ کے کانوں کو بلوک رکھتا ہے کہ باہر کی آواز کو اندر لینا نہیں ہے البتہ یہ کہ کوئی بہت زیادہ چیخے یا چلانے سے آواز کھل جائے تو جس طرح ونڈو ڈال رہی ہوتے ہیں سسٹم کے اندر دیرے دیرے پروسس پورا ہوتا ہے ونڈو کا تو ویسا ہی ہمارے جسم کے اندر بھی رات میں پروسس سارا چل رہا ہوتا ہے تو اسی میں یہ چیز بھی نوٹ ہو جاتی ہے کہ یہ زیادہ ترہ آنکھوں کا کام پاس کی چیزیں دیکھنے ہی سے بندہ کرتا ہے تو اس کو پھر اسی طرح باڈی کو چینج کرنے ہی کوشش کی جاتی ہے یہ جو ایتلیسٹ آپ نے دیکھیں جسم کو کس طرح پورا موڑ لیتے ہیں جبکہ ہماری ہڈی تو سخت ہوتی ہیں لیکن یہ پریکٹس کے ذریعے باڈی کو اگر موڑنی کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری باڈی ایسی ہے کہ ہم اس کو جس چیز کا بھیاز کرائیں گے تو وہ باڈی موڑ بھی جاتی ہے جبکہ دوسرا بندہ اس کو موڑنا چاہے تو نہیں موڑ سکتا اسی طرح یوگا والے اپنے ہاتھ پیر کو پریکٹس کے ذریعے جس طرح موڑتے ہیں تو ان کا دماغ اسی طرح سیٹ ہو کر اس کو وہی چیز جو ہے نا پریڈیوز کرتا ہے کہ ان کو اسی چیز کا کام ہے تو وہی چیز ہماری آنکھوں کے ساتھ ہے تو ان باتوں پہ آپ دھیان دے فوکس کریں جب رات کو ونڈو ڈالے تو اس سے پہلے ہی چیز دیکھنے کے دن میں آنکھوں کے لیے دور کا دیکھنے کا انتظام کرنا چاہیے پلکوں کو جھپکنے کا خاص طور سے انتظام کرنا چاہیے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہے آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر آئے گا